اسلام علیکم ناظرین نظام ٹی وی میں خوش آمدید اور میں ہوں رابعہ افضل ثانیہ مجھ میں بارہ کارکنوں کے لذت حیث قتل کے حلاف امریکہ میں شیعہ کمیونٹی کی تنظیموں نے نیو یورک میں قائم پاکستانی کونسل خانے کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ کارکنوں کے قتل میں ملوث اناثر کو سخت سزا دی جائے مزید تفصیلات جانتے ہیں فضل خالق کی اس ریپورٹ میں مچ میں کارکنوں کے قتل کے خلاف اب امریکہ میں بھی آواز بلند ہونے لگی ہے نیو یورک میں جافیہ یوتھ آف نیو یورک اور جافیہ کونسل آف یو ایس اے نے منہٹن کے علاقے میں قائم پاکستانی کونسل خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرے میں آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین سماجی کارکنان اور شیعہ کمیونٹی کی اس قصیح تعداد نے بھی شرکت کی اس موقع پر آیت اللہ نے کہا کہ شیعہ ہزارہ کمیونٹی کی نسل کشی کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ ماضی میں بھی ایسے کئی سانحات سامنے آئے ہیں اور ان کے قاتلوں کو آج تک گرفتار نہیں کیا گیا اتمن الرحیم ہم آج یہاں پاکستانی کونسلیٹ کے سامنے منہٹن نیو یورک میں اس لیے احتجاج کرنے آئے ہیں کہ ابھی میرے سامنے یہ میرے بھائی کھڑے ہیں انہوں نے مجھے ابھی یہ بات بتائی ہے اور میں بڑا حیران ہوا ہوں میں نے تو جنوس میں ایک ہزار کہا تھا انہوں نے کہا تین ہزار ہزارہ شہید ہو چکا ہے اس وقت تک تین ہزار اور ان تین ہزار میں سے ایک کے قاتل کو سزا نہیں ملی ہم پہلے تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم ابھی جا کر کونسل جنرل صاحب یا ان کے جو بھی نمائندے ہوں گے ان کو یہ ریزولیشن دیں گے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کیا حکومت فیل ہو چکی ہے کہ تین ہزار افراد جن میں سے کچھ تو یقیناً کپل آف ہنڈر تو موجودہ حکومت کے دور میں شیعہ ہزارہ شہید ہوئے ہیں اور پورے ملک میں بھی شیعہ شہید ہو رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دہشتگرد ہیں شام سے اور عراق سے فیل ہونے کے بعد انہوں نے اب پناہ لی ہے افغانستان میں اور پاکستان ان دائش والوں کو سپاہ صاحب والوں کو لشکر جنگوی والوں کو تحریک طالبان والوں کو خواب و نام بدل کے آ رہے ہیں ان پر عملی طور پر پبندی لگائی جائے اور ہمیں یقین دلائے جائے کہ آئندہ ہمارے بھائی ہزارہ والے قتل نہیں ہوں گے ہم ہزارہ کے بھائیوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی اپنے بچوں بزرگوں کو بھی کہ وہ اکیلے نہیں ہیں پوری دنیا کے شیعہ ان کے ساتھ ہیں یہی آج ہمارا حدف ہے ہم شکر گزارے میڈیا والوں کے آپ کی تشریف آوری کا بہت چھوڑ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جن محرین پر سانیں ہمچ کے محرین پر بڑھار تھی ہمیں زندگان جنزی Max Calum مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ ثانیہ مچ کے ملوث اناثر کو قرار واقعی سزا دی جائے اور شیعہ ہزارہ کمیونٹی کا تحفظ یقینی بنایا جائے آج یہاں نیویورک میں پاکستانی کونسلیٹ کے سامنے شیعہ برادری اور ہزارہ شیعہ برادری جمع ہوئی ہے اور بلوجستان کے علاقے مچ میں جو بہت ہی دردناک میسکر کیا گیا ہے ہزارہ شیعہ ہزارہ کا اس کے خلاف سرابہ احتجاج ہیں اور یہاں پہ جمع جو لوگ ہیں میں بھی یہاں پر سولیڈیریٹی میں کھڑی ہوں اور ہم سب کی یہی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ یہاں پر جو ہزارہ نسل کشی ہے وہ ختم کی جائے اور انصاف کیا جائے اور جو لوگ جو تنظیمیں اس میں ملوث ہیں ان کو عدالت کے کٹہرے میں لائے جائے اور ان کو سزائی دی جائے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بچھلے بیس سال سے ہزارہ نسل کشی چل رہی ہے لیکن آج تک کوئی بھی ایک بندہ پروزیکیوٹ نہیں کیا گیا ہے کوئی ایک تنظیم کا سربراہ پروزیکیوٹ نہیں کیا گیا ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر یہی دشتگر تنظیموں کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتے ہیں کہ شیعہ کافر شیعہ کافر لیکن ہمت نہیں ہے ان پاکستانی اداروں کے ہاتھ ڈالے ان کے اوپر الٹا ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے بجائے ان کو روکنے کی بجائے نفرت پھیلانے والوں کو قتل کرنے والوں کا ہاتھ روکنے کی بجائے ریاست سرپرستی کر رہی ہے ان دشتگر تنظیموں کی جو کہ ملوث ہے شیعہ جنو سائیڈ میں جو ہزارہ شیعہ جنو سائیڈ میں ملوث ہے اس میں ہیں ان کی یہ سرپرستی کرتی ہے میں سمجھ یہ جو عمران خان صاحب ہیں جو کہ بڑا کہتے ہیں کہ میں ریاست مدینہ بنانے چلا ہوں یہ کس طرح کی ریاست مدینہ ہے جہاں پہ ہزارہ افراد کی نسل کشی ہو رہی ہے اور آپ خاموش خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں کیا پاکستان کے قوانین اس لیے بنے ہیں کہ جو حق کے لیے آواز اٹھائے جو اپنے خلاف ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں آپ ان کے خلاف اس کو استعمال کرے یہ جو انٹی ٹیررزم لاوز ہے پاکستان کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ہیومن ریٹس آکٹیویسٹ کے اوپر یہ جا کر مقدمہ بنا لیتے ہیں سیڈیشن کا مقدمہ بنا لیتے ہیں تو کیا آپ نے میرا پاکستانی ریاست ریاستی داروں سے سوال ہے کیا آپ نے ایک قوانین اس لیے بنائے ہیں کہ جو لوگ اپنے حق کے لیے بات کرتے ہیں آپ ان کی زمان بن کر آئے ہیں آپ نے اس لیے بنائے ہیں کہ آپ دشتگردوں کا ہاتھ روکے اگر آپ نے واقعی دشتگردوں کا ہاتھ روکنے کے لیے بنائے ہیں تو روکے دشتگردوں کا ہاتھ آپ کیوں ان کے ریاستی سر پرستی کرتے ہیں آپ کی کیوں وہاں کے بند ہیں جب اتنی بے دردی سے اس ملک کے اندر ہزارہ شیعہ ہزارہ افراد کی نسل کشی کی جاتی ہے اور بہت منظم طریقے سے نسل کشی کی جاتی ہے کہاں ہے ریاست آج جو یہاں کے مظاہرین ہیں اور جو ہم لوگ یہاں پر ہیں تو ہمارا یہی سوال ہے کہ پاکستان کے ریاستی ادارے کے عسکری ادارے جو ہیں وہ ریاستی سرپرستی بند کرے دشتگر تنظیموں کی وہ ہزارہ کو تحفظ دے کیونکہ کتنے یہ دکھ کی بات ہے کہ ان کی زمین ہے ان کی جگہ ہے لیکن وہ وہاں پر زندگی کا حق ان کو نہیں ہے اور ان کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ وہ ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں وہ دوسرے ملکوں میں زندگی گزارے ہر کوئی اپنے ملک میں زندگی ہر کوئی اپنی زرزمین پر رہنا چاہتا ہے آپ نے تو ان کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ وہ اب اپنے کہ وہ اپنے ہی گاؤں میں اپنے ہی شہروں میں محفوظ نہیں ہیں اور وہ نکل کر ملک سے دوسری جگہ پر جا رہے ہیں تو خدارہ تھوڑا سا اپنی آنکھیں کھولے اور جو ہزارہ نسل گشی کی جا رہی ہے جو شیعہ ہزارہ نسل گشی کی جا رہی ہے اس کو بند کیا جائے مظاہرے کے افتتام پر علامہ سخاوت حسین کی قیادت میں مظاہرین نے پاکستان کانسل خانہ میں یاداش بھی جمع کروائی جو کہ کانسل خانہ آفیسر نے وصول کی مظاہرین کی جانب سے یاداشت میں قاتلوں کی فوری گرفتاری اور انہیں عبرتناک سزا دینے اور تمام ہزارہ شیعہ کمیونٹی کو تحفظ دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا بعد ازاں مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے سعودی عربر ریاض بھتاناز کیرلا مارکیٹ صفہ مکہ ہسپتال کے قریب حشام اوکلا فارمیسی آپ کی خدمت میں پیش پیش ہر قسم کی میاری میڈیسن پر دس پیسر ڈسکاؤنٹ حاصل کیجئے رابطے کے لیے بہترین میڈیسن کا مرکز لاہور میں عالمی میار کے ڈینٹل کلینک کا قیام ڈینٹل کنفیشن میں دانتوں کے ہر طرح کے مسائل کا حل موجود ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہترین کلینک جدید مشینری اور آلہ سے لیس بہارشاہ روڑ جوڑے پل کینٹ میں واقعہ ڈینٹل کنفیشن کلینک آپ کی خدمت میں پیش پیش فون نمبر 042-366-34747